ہیلو ایرون اور سلام علیکم یہ نقیب احمد کرکٹ ان پیٹنس کوچ تو میرے فرنڈز ایک بار پھر آپ لوگوں کا بائی آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے ایک ضروری اور ٹرینڈنگ ٹاپک کے اوپر آپ سب لوگوں کے کچھ کوئیسٹن آ رہے تھے آپ پی سی بی کا جو سو ینگ فلیرز کو جو کانٹریکٹ ملا ہے اس بیس پہ اس حوالے سے کچھ کوئیسٹن آ رہے تھے سب سے پہلا سب سے یہ کانٹریکٹ ان پیئرز کو کیوں ملا ہے اور یہ کانٹریکٹ کیا ہے دوسرا جو سوال آ رہا تھا میرے فرنڈز ان پی سی بی کے طرف سے کیا فیسیلٹیز ہیں اور کیا کیا ملے گا اس کو کیا کیا نہیں ملے گا کیا چیزیں اس کے لیے فی سی بی کی طرف سے ہوں گے جو تیسرا سب آ رہا تھا میرے فرنڈز وہ یہ آ رہا تھا کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ ہنڈرڈ پیئرز کا جو کانٹریکٹ ہے یہ اگلے سال بھی ہوگا آگے بھی ہوگا یا نہیں صرف اسی سال تھا اور جو چھوٹا کوئسٹن تھا میرے فرنڈز کہ یہ جو فلیرز ہے اب اس کانٹریکٹ میں ہنڈرڈ یہ اگلے سال بھی یہ ہنڈرڈ فلیرز ہوں گے یا یہ تبدیل ہو سکتے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں چینج ہوں گے یا نہیں تو چاروں سوالوں کا جواب میں آپ لوگوں کو دوں گا میرے فرنڈز آپ لوگوں نے ویڈیو فوری دیکھنے ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا فتح چل سکے سب سے پہلے آتے ہیں میرے فرنڈز کہ یہ سسٹم کیا ہے ہنڈرڈ فلیرز کو یہ کانٹریکٹ ملا ہے کیوں ملا ہے یہ کیا چیز ہے تو پاکی پی سی بی چرمین رمیز راجہ ساپ کے طرف سے تقریباً چھ سات مہینے فہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ چونکہ پاکستان میں کرکٹ میں ینگ ایج میں انڈر ترٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین لیول پہ لڑکوں میں بھی کرکٹ کا انٹریسٹ اور فروپیشنل کرکٹ میں آنے کا انٹریسٹ اتنا نہیں اور ان کے پیرنٹس میں بھی انٹریسٹ اتنا نہیں ہے تو پیرنٹس اور پلیئرز کا انٹریسٹ بڑھانے کیلئے رمیز راجہ صاحب نے کیا پیسلا کیا کہ ہم ہنڈرڈ پلیئرز کو ہر سال کانٹریکٹ دیں گے جس میں ان پلیئرز کو ماہانہ ملیں گے ترٹی تاؤزن روپیز تاکہ ینگ ایجز میں انڈر سکسٹین نائنٹین اور انڈر ترٹین لیول پہ لڑکوں کا انٹریسٹ بنے پروپیشنل کرکٹ میں اور ان کے والدین کا بھی انٹریسٹ بنے تو یہ تو یہ جواب ہو گیا ہے میرے پرنٹس کے یہ کیا ہے یہ وزیپہ سسٹم کیا ہے اب دوسری قویسٹن کے طرف آتے ہیں کہ ان پلیئرز کو کیا ملے گا فیسی بی کے طرف سے تو سب سے پہلے جو چیز ہے میرے پرنٹس وہ یہ ہے کہ ان پلیئرز کو فر منت ہر مہینے بی کے طرف سے جو کہ یہ اپنے گھر میں بھی دے سکتے ہیں اپنے فرنس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو اس کی طرف پھر یہ اپنے کرکٹ کے اوپر اچھے سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ انڈر ترٹین انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین فلیئرز کیلئے ترٹی تاؤزن روپی کافی چیز ہے بہت زیادہ چیز ہے اگر وہ اپنے آپ اوپر لگائے اور دوسری ان کے لیے فیسیلیٹیز یہ ہوں گی کہ رمیز راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے لیے مختلف کیمز وغیرہ ہم لگائیں گے جس میں ہائی کوالیٹی منٹرز اور کوچز ان کے فاس ہوں گے اور وہ ان فلیئرز کے گیم کو اور فالش کریں گے اور اچھا بنائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی اپرچنٹی ہے تیس ریوکویسٹن کی طرف آتے ہیں میری فرنڈز کہ کیا یہ کانٹریکٹ اگلے سال بھی ہوگا یا نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ توڑا سن لیں بات کو ابھی یہ ڈیفینڈ کرتا ہے ابھی نیو گورنمنٹ کے بعد پی سی بی کی چیرمنشپ پہ اور سٹرکچر پہ اگر پی سی بی کا چرمن تبدیل نہیں ہوتا اور پی سی بی کا سٹرکچر تبدیل نہیں ہوتا جو فرانہ آئین تھا دوہزر چودہ کا وہ بحال نہیں ہوتا اور یہی سٹرکچر رہتا ہے جو عمران خان صاحب نے بنائی تھا تو یہ کانٹریکٹ ہنڈرڈ پیئر کا جو کانٹریکٹ ہے جونئر لیول پہ یہ اگلے سال بھی ہوگا ابھی اگر شہباز شریف صاحب نیو گورنمنٹ پی سی بی چرمن ہٹا دیتا ہے رمیز راجہ کو ہٹا دیتا ہے اور یا اس سٹرکچر کو ختم کر کے پرانی سٹرکچر کو بحال کر دیتا ہے تو پھر اگلے سال یہ کانٹریکٹ یہ وزیپہ سسٹم نہیں ہوگا ابھی آتے ہیں میرے فرنس تیسری قویسٹن کے طرف سے کہ اس کانٹریکٹ میں جو یہ لڑکے ہیں ان کو کیوں چھنا گیا چھنا گیا اور یہ کون تھے اور کیا اگلے سال بھی یہی فلیئرز ہوں گے یا یہ تبدیل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جو یہ فلیئرز ہے یہ پی سی بی کی ڈومیسٹک مطلب جو ہماری سکس ایسوسییشن ہے ان کے انڈر ترٹین انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے فرفارمر ہے جس نے اچھی بالنگ کی ہو جس نے اچھی بیٹنگ کی ہو جس نے اچھی وکٹ کیپنگ کی ہو جس نے اچھی آل راؤنڈ فرپارمیس کی ہو وہ ہنڈر پلیئرز جس نے ڈومیسٹک میں سکس ایسوسییشن کے طرف سے انڈر ترٹین سکسٹین اور نائنٹین میں اچھی فرپارمیس دکھائی یہ وہی پلیئر ہے اور اگر اگلے سال بھی یہ چیز ہوگا میرے پرینڈز تو کیا یہی پلیئرز ہوں گے یا چینج ہو سکتے ہیں تو میرے پرینڈز اگلے ڈومیسٹک سیزن میں ان سو لڑکوں میں سے جو اچھی فرپارمیس دکھائیں گے اچھی فرپارمیس کریں گے وہ ریٹینڈ رہیں گے دوبارہ اس کا کانٹریکٹ رینیو ہوگا اور جو لڑکے فرپارم نہیں کرتے وہ ختم ہوں گے اور اگلے سیزن میں جو لڑکے فرپارم کریں گے ترٹین سکسٹین نائنٹین میں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں یہاں پر تو ایٹی میرے پرینڈز آج کی ہماری ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے ویڈیو پسن آئے ہوگی اگر ویڈیو پسن آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے